موسیقی سڑک پر ان کو راک کر بیچا جاتا ہے یہ اس میں شائری بھی ہے اس میں انگلیش لیٹریسی بھی ہے اس میں فلسوا بھی ہے اس میں کالم نویسی کی بھی بکس ہیں اس میں بہت ساری آپ کو کتب نظر آ رہی ہیں جو کہ کل کلام منیر نیازی صاحب کی ہے مجھے نظر آ رہی ہے خوشبو پڑی ہے پربین شاکر صاحبہ کی وہ بھی مجھے نظر آ رہی ہے اور یہاں ایک بزرگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو یہ کتابوں کو بیچ رہے ہیں تو میں بھی ان سے بھی بات کرتا ہوں جی اسلام علیکم جناب کیا جناب کیسے ہیں آپ خیر و آفیت سے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں میں بھی یہ بکس جو ہیں دیکھ رہا ہوں آپ یہاں کتابیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں بہت ساری بکس ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کب آپ صبح مورننگ میں آپ کس وقت آ جاتا ہے دیکھیں جی میں سنڈے کے سنڈے آتا ہوں صبح چھے و جے یہاں بزار اوپن ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے تو مجھے پینٹس سال ہو گئے ہیں میرے دادا جی میرے پردادا جی میرے بھائی اور میں میں اپنے خاندان میں چوتھی پیڈی پی ہوں یہ بکس بیچنے خریدنے کے حوالے سے یہ درخت بوڑے ہو گئے ہیں میں بوڑا ہو گئے ہوں میری علاق بوڑی ہو گئی ہے میں ایک عرصے سے اور یہ بھی دور سے میں میں یہاں سٹارٹ کیا تھا میرے پاس جو وقت کے جنرجل صاحب بھی آئے تھے مجھ سے کتاب لے کر گئے تھے تو دو مہنے بعد ان کی کورمنٹ چینج ہو گئی تھی اچھا میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے یہ بات ابھی تک نہ تھوڑی سی کنفیجن میں ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کے مجودہ جو دور ہے وہ فوڈ سٹریٹ کی طرح فوڈ جو سٹریٹ کی طرح بک سٹریٹ بنا کر دیتے ہیں تو نیکس منت ان کی جو کورمنٹ چینج ہو گئی اس کے بعد کسی نے ہم تک پوچھا نہیں یہ باتا شاپ ہے سٹارلیٹ ایس کے اوپر شوز جو ہیں وہ شوکیس میں بڑے طریقے سے سلیکے سے پڑے میں کتابیں جو ہیں علم جو ہیں وہ زمین کے اوپر بکھرا ہوا ہے اور یہاں بارج جب آجاتی ہے ہمارا جو ہے نا لکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے کتابیں بھیگ جاتی ہیں ہمیں بہت لاؤس ہوتا ہے ہم پورے پاکستان سے کتابیں بس یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں اور یہ ابھی کچھ لوگ آئے ہیں بکس دیکھنے کے لیے ابھی ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں کون سی کتاب چاہ رہے ہیں کیا لینا چاہ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا لگے نا کہ اس مجودہ دور میں کمپیوٹر کے دور میں جو لوگ بکس لینے آئے ہیں وہ مطلب ہے کہ کیا ان سے بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے جی سلام علیکم جی سر آپ مجودہ دور میں اور کمپیوٹر کے دور میں اور انٹرنیٹ کے دور میں آپ بکس لینے آئے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتابوں کا دور ہے یا مطلب ہے نکل گئے ہیں لوگ کتابوں سے کتابوں کا دور تو ہمیشہ رہا ہے یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بک ریڈنگ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی طرف لگایا ہے وہ کمپیوٹر اور نیٹ کی طرف زیادہ نہیں بیجا اس سے تو نقصانات طبی نقصان بھی زیادہ ہوتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں ابھی آپ کون سی کتاب یہاں سے پرچیز کرنے آئے ہیں لینے آئے ہیں یہ ایک تو یہ کتاب ہے ایک نصیم اجازی کے دو تین ناولی ہیں ابھی اور دیکھ رہے ہیں زبردست ہو گیا جی یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ ہمارے لاہور میں ذوق اور شوق والے لوگ ہیں تو آپ نے کیا ضروری سمجھا کہ آپ اردو بزار بھی جا سکتے تھے اور بھی سٹیشنریز کی دکانیں ہیں آپ وہاں بھی جا سکتے تھے آپ نے کیا سمجھا آپ یہاں کیوں آئے ایک تو یہاں بک سستی مل جاتی ہیں دوسری ہر طرح کی مل جاتی ہیں Thank you very much جناب بہت شکریہ بہت شکریہ جی